ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تمہاری گھرت کہاں چلی جاتی ہے جب تم سود کھانے ہو سود تو سور کی طرح حرام ہے سود تو خنزیر کی طرح حرام ہے شراب تو خنزیر کی طرح حرام ہے نشا تو سور کی طرح حرام ہے نشا تو شراب کی طرح دشا تو سور کی طرح حرام ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ پاکیزہ اور طیب روٹیاں جو دوسروں کے لئے حلال صدقے کی آلِ نبی پر حرام ہے وہ صدقہ انہوں نے چھ سات دن کی بھوم کے بعد بھی ہاتھ نہیں لگایا اور تم سودھ کھا رہے ہو جو سوور کی طرح حرام خنزید کی طرح حرام تم نشا کر رہے ہو جو سوور اور پیشاب کی طرح حرام ہے تم نشا کی گولیاں کھا رہے ہو جو پیشابہ اللہ وبر سوور کے خون کی طرح حرام ہے کہاں جاتی حسینیت یزید نشا کرتا تھا حسین پاک میاں نشے کا تصور نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے اگر نشا پرموت ہو رہا ہے اگر جوا پرموت ہو رہا ہے سودھ کے دھندے کر رہے ہو بے بردگی عام ہو رہی ہے تو مطلب یہ ہے زبان کے حسینی ہو کردار کے یزید کی طرف جا رہے ہو یزیدی کردار کو زندہ کر رہے ہو سوچو امامِ علی مقام کے دل پر کیا گزرنی ہوگی جب حسینیت کا نعرہ لگانے والا یزیدی کردار کو زندہ کرتا ہوگا یزیدی کردار پر عمل کرتا ہوگا مجھے حیرت ہے میں تو لوگوں کو کہتا ہوں یزیدیوں کے تیر امام حسین کے جسم پر لگتے تھے لیکن اے حسینیوں جب ہم گناہ کرتے ہیں اے حسینیوں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کے وہ تیر ہیں جو حسین پاک کے جسم پر نہیں بلکہ یہ امام حسین کے دل کو زخمی کرتے ہیں ہم ہی بچ گئے تھے انہیں زخمی کرنے کے لیے ہم ہی بچ گئے تھے ان کے دل کو ٹرپانے کے لیے ہم ہی بچ گئے تھے ان کے دل کو بیچین کرنے کے لیے اللہ اپر آج اگر واقعی حسینیت زندہ ہو جائے کسی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین حسینی معاشرے میں نشے کی کوئی اجازت نہیں زنا کی کوئی اجازت نہیں جوہے کی کوئی اجازت نہیں بدکاری کی کوئی اجازت بلکہ ایک بات بتاؤں یزید اس بدترین پاپی ملعون کا نام ہے ابن کسیر نے لکھا ہے حالانکہ ابن کسیر ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اور ابن تیمیہ کا شاگرد ہونے کی وجہ سے ابن کسیر نزیزید کے لیے تھوڑا نرم رویہ رکھتا ہے ہم لوگوں کی طرح وہ سخت نہیں ہے یزید کے معاملے میں اس کے باوجود ابن کسیر نے لکھا ہے کہ یزید اس پاپی انسان کا نام ہے کہ جس نے حج کے سفر میں بھی شراب نہیں چھوڑی جس نے سفر حج میں بھی شراب نہیں چھوڑی آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں اگر آج مسلمانوں کے محلے میں نشہ پرموٹ کیا جا رہا ہے نشہ بیچا جا رہا ہے نشہ خریدا جا رہا ہے حسینیت کا ہے صرف دس دن کے حسینی نہ بنو اور حسینی بننے کا فائدہ کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو مجھ سے اور میری اہلِ بیت سے محبت کرے گا جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں اہلِ بیت سے محبت کرنے والے رکھے گا کتنا بڑا سلائے فرمایا اگر کوئی عمر میں درازی چاہتا ہے لمبی عمر چاہتا ہے میری اہلِ بیت سے محبت کرے گا کوئی روزے میں اس ساتھ چاہتا ہے میری اہلِ بیت سے محبت کرے بلکہ ایک بات بتاؤں اللہ اکبر تیمور لنگ کا نام سنا ہو تیمور لنگ تیمور لنگ جب مرا بادشاہ تھا بادشاہ لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں برے کام بھی کرتے ہیں جب تیمور لنگ مرا مرنے کے بعد اس کے بچپنے کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا بھئی بچپنے کا دوست تو سب جانتا ہے بیوی سب جانتی ہے ماں باپ سب جانتے چھوٹے بھائی بہن سب جانتے اور دوست بچپنے کے سب جانتے آدمی کو پہچاننا ہو تو دیکھو اس کے دوست اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اس کے بھائی اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اس کے ماں باپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اس کی بیوی اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہے نا تیمور لنگ مر گیا اچھا بادشاہ تھا کچھ برے کام بھی کیے اب اس کا ذکر نہیں میں اپنے عنوان سے ورنہ ہٹ جاؤں گا اچھے بھی کیے برے بھی کیے کئی لوگوں کو قتل بھی کیا بہت لوگوں کا قاتل بھی تھا بہت اچھے کام بھی کیے مسجدیں ہی بنائیں مدرسے ہی بنائیں کتابیں بھی لکھوائیں بہت کچھ کیا لیکن جب وہ مر گیا مرنے کے بعد اس کے بچپنے کے دوست نے خواب میں دیکھا ایک تخت نورانی بچھا ہوا ہے اور اس پر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے اور حضور کے قدموں میں ایک دم قریب پاس میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے حضور کے قدموں میں میں جب یہ بات پڑھتا ہوں تو میں جھوم جاتا ہوں حضور کے قدموں میں بیٹھنے کا مطلب کیا پتا ہے جنت میں کسی کو دیکھنا ہم کو اتنا تاجب میں نہیں ڈالتا جتنا حضور کے قدموں میں بیٹھنا ہمیں تاجب میں ڈالتا ہے کیوں کروڑوں جنتیں متلاشیے میرے نبی کے قدم کی جنت کیا ہے وہاں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو رسول اللہ کے قدموں کے شان کا عالم کیا ہو وہ جہاں قدم رکھ دے وہاں رشک جنت ہے اللہ اکبر تو تیمور لنگ کو کسی نے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے دوست نے بچ بنے کے تو اس کو گصے میں آ کر خواب میں خواب دیکھا وہ اللہ کے دشمن اوہ دشمن خدا تو رسول اللہ کے قدموں میں تیری یہ ہوگا کہ تو حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے اللہ اکبر بڑے بڑے حولیاء قدم نہیں نالین ڈھوم رہے ہیں نقش قدم تلاش کر رہے ہیں اللہ میں عبد الرحمان جامی جیسا بندہ کہتا ہے چوسوے من گزر آری منے مسکیز ناداری فیدائے نقش نالے رکھو نمجا یا رسول اللہ حضور جب آپ میرے گھر آئیں گے عبد الرحمان جامی تو بہت گنے گار ہیں بہت مفلس ہیں بہت قریب ہیں حضور جب کوئی آتا ہے تو میمان کو تفاہ دیا جاتا ہے آپ جیسے بادشاہ کو میں کیا تفاہ دے سکتا ہوں بس اتنا کہتا ہوں جس دن آپ میرے گھر میں قدم رکھیں گے تو آپ کی نالین کا نشان پڑے گا اس نشان پر میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا اس سے زیادہ میں آپ کو کیا دے سکتا جوسوے من گزر آری منے مسکیز ناداری فیدائے نقش نالینت کو نمجا یا رسول اللہ لوگ حضور کے نالینت میں جان قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں اور تیمور لنگ جیسا بادشاہ حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے تو اس کے بچپنے کے دوستوں نے کہا اوہ اللہ کے دشمن اوہ دشمن خدا تیری یہ حیثیت ہو گئی کہ تو حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے کیوں بیٹھا حضور کے قدموں میں اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتا میرے آقا کے لبائے اقدس کو چمبش ہونے لگے اور الفاظ یوں دردی پانے اوہ پوچھنے والے تو کہتا ہے کہ تیمور اچھا نہیں تھا یہ کیسے نبی کے قدموں میں بیٹھا ارے یہ میری اہلِ بیعت سے محبت کرتا تھا آمان نہیں دیکھے گئے اہلِ بیعت کی محبت کے صدقے اس کو یہ مقام عطا کر دیا آلِ بیعت کی محبت یہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے صرف لارے لگائے سچی محبت اہلِ بیعت سے ہم دور ہوئے ہیں بتاؤ یزید ہی سفرِ حج میں بھی نشہ کر رہے ہیں اور اگر آپ بھی نشہ کی طرف جا رہے ہیں تو قیامت کے دن یزید کے ساتھ آپ کی نظر میں پاپ ہے تو آپ کا حسینیت سے کیا تعلق ہے آپ بتائیں آواز دو اپنے زمین کو اگر آٹھ بھی مسجدوں کو ہم ویرال کر رہے ہیں اور فجر کی نماز میں ہم بستر پر سوتے پڑے ہیں تو پھر حسینیت کس چیز کرنا امام میرا امام تو تیتیس زخم تیتیس زخم نیزوں کے چونتی زخم تنواروں کے اور تیروں سے پورا بدن چھلنی ہے اور نماز کا وقت آیا گھوڑے سے زمین پر آئے تو کاش عمر پہلے نماز پڑھنے اتنے زخموں سے چور ہونے کے بعد بھی میرا امام سر سجدے کی طرف لے جا رہے ہیں اور حالت سجدہ میں دنیا سے جا رہے ہیں ہمیں کیا ہوا ہم سجدے سے ایسے بھاگتے ہیں دور جیسے کوئی ساپ سے دور بھاگتا ہے جیسے کوئی موزی ماز اللہ چیزوں سے دور بھاگتا ہے جب نماز کی بات ہے تو لوگ چھٹنے لگتے ہیں ہاں اگر ان کو یہ کہا ہماری قوم کو کہ ایک بار زبان اللہ کو تمہیں جنت مل جائے گی اس کا مو دیکھو اس کا چیرہ دیکھو اور تم جنت ہی ہو جاؤ گے اس مجمع بہت دلچسپی سے بیٹھیں گے لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں بہت معافی کے ساتھ برا مت ماننا جن کے چیرے دیکھ کر جنت باٹی جا رہی ہے چیرے دکھا کر اور دیکھ کر ان کے جنت میں جانے کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے وہ بتاؤ کیا ثبوت ہے لوگوں کو دھوکا اور خود کو دھوکا میری قوم صرف ہاتھ چھوک کر جنت میں جانا چاہتی ہے یزیدی کردار کو سندہ کر کے جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن حسین کے نانا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے حسین پاک کے نانا کا ہاتھ اتنا آسان سمجھ لیا میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا لیکن ایک بات کہنا ہے جو یزید شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتا تھا امام حسین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا توجہ کرنا جب نواسے کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ نواسہ شرابی کا زانی کا جواری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں علی اکبر جیسا ہمشبیہ پیمبر اگر لٹانا پڑے تو اس کو لٹا دوں گا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا انیس سال کا قاسم لٹا دوں گا مگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا چھے مہینے کا ماسوم علی ازگر لٹا دوں گا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنا سب لٹا کر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا آپ کیا سمجھتے ہو تاش کے پتے کھیلتے رہیں گے موبائل پر گیم کھیلتے رہیں گے جوا کی شکل میں اور وہ بھی وہ جوا جس کے بارے میں امام غزالی نے لکھا جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے خنزیر کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے لوگوں کو ڈر نہیں لگتا جنت اتنی سستی لگتی کہتے ہیں جنت ہمارے باپ کی ہے میں نے کہا کس باپ کی جنت ہے اس باپ کی جنت ہے سوچو تو صحیح کہتے کیا ہو یاد رکھنا زبان سے جو چائے کہلو حقائق حقائق ہیں سچائی سچائی ہے صداقت صداقت ہے بد عاملی کی بنیاد پر بد عقیقی کی بنیاد پر یزیدی کردار زندہ کرنے کی بنیاد پر کیا سمجھتے ہو اللہ وبر جوا کھیلنے والوں کے ہاتھ سوور کے خون میں رنگے ہوں گے جب نواسے کی غیرت یہ ہے ایک شرابی جواری زانی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا تو کیا سمجھتے ہو تم پاپ کرتے رہو گے اور رسول اللہ تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے ذرا گوھر تو کرو جوا کی وجہ سے سوور کے خون میں ہاتھ رنگا ہوگا اور رسول اللہ تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تھوڑا گوھر تو کرو میرے بھائی ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائی آؤ آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کو حیرت ہوگی اللہ ہو اکبر ہم سمجھتے ہیں ارے جنت و اللہ کریم و رحیم ایوہی مل جائے بے شک وہ کریم و رحیم بہت غیرت والا ہے بہت غیرت والا ہے اس کی رحمت پر ہم نے توجہ دی اس کی غیرت پر توجہ نہیں دیتے آؤ امام حسین کی بات کرو امام حسین کی امام حسین کی امام حسن بصری کہتے میں حج کو گیا کون کہہ رہا ہے امام حسن البصری میں حج کو گیا امام علی مرتضی کے ڈائریک مرید و خلیفہ امام حسن بصری وہ کہتے ہیں میں حج کو گیا میں نے دیکھا ایک بندہ ہے جو فرش سے ایسے چمٹا ہوا ہے جیسے گیلا کپڑا زمین پہ رکھو تو گیلا کپڑا کیسے چپک جاتا ہے فرش سے ایسے کوئی چمٹا ہوا ہے فرش سے اور خوب رو رہا ہے اور رو رو کے کہتا ہے اللہ میری مغفرت کرتے میری مغفرت کرتے میری مغفرت کرتے اتنا رو رہے کہ روتے روتے اس کی داڑی آنسوں سے تر ہے آنسوں سے داڑی بھیگ گئی ہے اور آنسوں سے داڑی سے آنسوں ٹپک ٹپک کر زمین میں ہوتے ہیں اور زمین تر ہوتی ہیں میں نے سوچا یا اللہ کسی وائز نے کم علم وائز نے یہ دہاتی شخص لگتا اس دہاتی کو اتنا درا دیا اللہ کا خوف بتا بتا کر کہ یہ کئی ناؤمیت تو نہیں ہو گیا وہی اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے دل میں لیکن اللہ سے امید بھی ہونا چاہیے ایمان جو ہے نہ بالکل بے خوفی کا نام ہے اور نہ بالکل نہ امیدی کا نام ایمان جہا ہوگا وہاں نہ امیدی ہوگی نہ بے خوفی ہوگی خوف اور امید کے بیج کی کیفیت کا نام ایمان ہے ایمان بین خوف و رجا خوف و رجا کی بیج کی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں امید بھی کرو ڈروں بھی اس کی تعریف فاروق اعظم کہتے ہیں اگر اللہ نے اعلان کر دیا کہ ساری مخلوق جہنم میں شریف ایک بندہ جنت میں جائے گا تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں سب جہنم میں ایک جنت میں تمہیں امید کروں گا وہ بندہ کون ہے میں یعنی عمر ابن خطاب اور اگر یہ ہے کہ سب جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا تو میں خوف کروں گا کہ شاید وہ ایک بندہ میں ہی ہوں یہ ہے امید اور خوف کہ کپڑے کی طرح چھپکا ہوا ہے زمین پر اور خوب رو رو کر گئے اللہ میری مغفرت کر دے میری مغفرت کر دے میری مغفرت کر دے یاد رکھنا ہر چیز آسان ہے مغفرت آسان ہے توجہ آپ کی دھیان سو اللہ محبوب سے کہہ رہا ہے توجہ یہ بہت آسان چیز نہیں ہے جسے مغفرت اللہ محبوب سے کہے قل رب غفر ورحم وانت غیر الرحم اے محبوب آپ اللہ سے یوں ارز کیجئے کہ اللہ میری مغفرت فر جس کو جنت کا مالک بنایا توجہ کر جو مغفرت یافتہ ہے ہمارے عقیدے میں رسول اللہ وہ ہیں جو مغفرت یافتہ ہیں ان کے اگلوں کے اور ان کے پچھلوں کے ان کے سبب گناہ معاف کیے جائیں گے وہ معصوم ہی نہیں سید المعصوم ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے مقام محمود کا ان کے سر پہ شفاعت کا تا سجایا ہے لیکن تعلیم امت کے لئے محبوب کو کہا اللہ میری مغفرت فرم حضور کو حسن مانگنے کیلئے نہیں کہا گیا کیونکہ حسن اتنا دے دیا ان جیسا حسن والا کوئی نہیں حضور علیہ السلام کو مال مانگنے کیلئے نہیں کہا گیا مال اتنا تھا اللہ اکبر بلکہ یوں کہلے ہر نعمت اتنی بھی قرآن کہتا ہے ہم نے تمہ کسرت باتیں یہ ہیں اور اتنے مالدار حضور آسمہ خان زمین خان زمان مہمان سائب خان لکب کس کا ہے تیرا تیرا اور ایک مقام پر کہتے ہیں کہ کریم اے سام ملاء جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کہ فرکی وہ تمہارا دل ازدرام میں ہے مالک کونین ہے گوباز کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں مغفرت آسان شہے نہیں اپنے محبوب سے تعلیم امت کیلئے کہا جا رہا ہے آپ یوں ارز کریں رب بغفر ورحم و انت خیر حضرت حسن البسری کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بندہ بہت روتا گڑ گڑ آہو بوکا کرتا فریاد کرتا اور اس کرتا اللہ میری مغفرت کر میں نے سوچا یا اللہ اس دیہاتی کو شاید یہ دیہات کہیں کسی وائز نے دھرا دیا ہے اور کسی وائز نے اس کو نا امید کر دیا ہے ہو سکتا ہے کسی وائز کے زیادہ ڈرانے سے نا امید ہو گیا اور یہ اتنا رو رہے بلک رہے یہ سر اٹھائے گا تو میں اس کو سمجھاؤں گا کہ اللہ کے بندے اس طریقے سے زیادہ خوف نہیں کرتے خوف بھی کر اللہ سے کچھ امید بھی رکھ نا امید نہ ہو لیکن جب میں نے اس کے لباس کی طرف نظر کی حسن بصری کہتے ہیں میں اس کے لباس کی طرف گور کیا تو وہ لباس کسی دہاتی کا نہ تھا جب میں نے اس کے سجدے کی طرف گور کیا تو اس کا سجدہ کسی دہاتی کے سجدے کی طرح نہ تھا تو پھر میں نے سوچا نہ یہ دہاتی ہے اور ورنہ یہ علم اسے دور ہے اس کے سجدے کا وقار بتا رہا ہے کہ یہ بہت باعلم ہے پھر میں نے سوچا اللہ اس کو توفیق دے کہ یہ جلدی سر سجدے سے اٹھانے تاکہ میں اس کو پوچھوں کہ یہ اتنا کیوں گڑ گڑا رہا ہے تو کہا جیسے سر سجدے سے اٹھایا تو میں اس کی کیا اصلاح کر سکتا تھا میری اصلاح ہو گئی کیونکہ وہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھے بلکہ وہ حسین ابن علی تھے تو مجھے ایسا لگا یا اللہ جب جنتی جوانوں کا سردار اتنا رو رہا ہے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے تو ہم کو کتنا رونا چاہئے پیدا ہوتے ہی جس کو اور ان کے بھائی کو رسول اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہلیل جنہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے آقا فرماتے ہیں عرش کی دو تلوارے ہیں آقا کیا فرماتے ہیں عرش کی دو تلواریں ہیں صحابہ نے پوچھا حضور عرش کی دو تلواریں کون سی ہیں فرمایا ایک کو حسن کہتے ہیں ایک کو حسین کہتے ہیں پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جنت کی زینتیں دو ہیں دو جنت کی زینتیں ہیں جب جنت بھی جنت میں پہنچ جائیں گے جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت جنت کہے گی مولا سب کے ساتھ تُو نے جو جو وعدہ کیا تھا تُو نے سب کا وعدہ پورا کر دیا آج مجھ سے بھی تو جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دی اللہ فرمائے گا کیا وعدہ تُس سے کیا تھا تو جنت کہے گی مولا تُو نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں تجھے زینت عطا کروں گا میں تجھے زینت دوں گا مزین کروں گا تجھے زینت دوں گا اللہ آج میری زینت مجھے عطا کر دے اللہ فرمائے گا حجابات ہٹا دیے جائیں پردے ہٹا دیے جائیں جیسے پردے ہٹیں گے تو ایک طرف حسن ہوں گے ایک طرف امام حسین ہوں گے اللہ فرمائے گا یہ وعدہ پورا ہو گیا یہی تو تیری زینت ہے حسن اور حسین زینتیں جنت کو کہتے ہیں اللہ وبر جو جنت کی زینت ہو بلکہ یوں کہلو سب جنت کے تعلیم ہیں جنت جس کی تعلیم ہے جنت جس کو طلب کر رہی ہے وہ حسنین کریمین کی ذات ہے اللہ وبر ایسی حسنیاں جب اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے اتنا رو رہے ہیں اتنا آہو بکا کر رہے ہیں اتنا گریاؤ زاری کر رہے ہیں مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ رب العزت اس کا صلاح اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ